میکنزم بننے ہیں یا وہاں پہ ہورڈنگ کو روکنے کو نظام بننے ہیں وہ پرو prizesل گوورمنٹ نے روکنا ہوتا ہے اور کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو پروasisل گوورمنٹ سب ہی انہیں کی continuation ہے ابھی سندھ میں گوورمنٹ فارم ہوگی پنجاب میں گوورمنٹ فارم ہوگی سندھ میں ایک گوورمنٹ بنی ہے بھلوچستان کی گوورمنٹ ابھی رہتی ہے تو جب یہ گوورمنٹ فارم ہوں گی ایک بات تو میشورٹی دیتے ہیں ہورڈنگ کی اجازت نہیں دیں گے مجھے کسی پروگرام میں کسی نے پوچھا تھا جب چینی کا بہران تھا تو مجھے نہیں یاد وہ پروگرام کون ساتھ تھا لیکن جانگیر ترین میں ساتھ بیٹھے تھے تو میں نے انہیں کہا تھا کہ چینی کا بہران پیدا کرنے والا ایک مافیا ہے اور آپ اس میں شامل ہیں کہ آپ نے یہ بہران پیدا کیا اور شوقت عزیز کی ناک تنی سے بیٹھ کے سارے لوگ کر رہے ہیں اس کے سارے الائیز اور پارٹنرز ہیں اور آج بھی یہ لوگ آج بھی میں یہ ٹریس کر کے بتائیں گے قوم کو کہ میجر ملوں کے مالک کون ہے اور اس مافیا کے پیچھے کون ہے اور اگر اس مافیا نے اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ اگر یہ مافیا کنٹرول نہیں ہوتا تو ملے نیشنلائز کر لینی چاہیے ایس پولیسی نیشنلائزیشن نہیں ہم کسی کو یہ علاو نہیں کریں یہ وہی جانگیر ترین صاحب ہیں جنہوں نے یوسف رضا گرانی صاحب کو اعتماد کا ووٹ بھی دیا چاہو گا جی وہ تو ان کا اپنا ایشیو ہے میرا ایشیو تو سیمپل یہ ہے کہ ہم نے یقینا ہم نے یہ لڑائیاں لائیاں لڑائیاں نہیں لڑنی ہم نے اقتدار کی بندر بانت کی لڑائیاں نہیں لڑنی ہم نے اس بات کا اظہار کر دیا ہم تو ساری طاقتوں کو چارچیکس پہ نے بڑا رائٹلی کا کہ ان طاقتوں نے جو نیشنلائز جو اس وقت اقتدار میں نہیں ہیں یا اسیمبریز میں نہیں ہے اسمبلیز میں نہیں ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے بلکہ ہم تو اس سے بھی بڑھ کے جو اس پروسس سے باہر نکل گئے ہیں اور جو مندوکیں اٹھا کے سٹیٹ کے خلاف لڑتے ہوئے پادوں پر چڑھ گئے ہیں ہم نے ان کو بھی واپس لانا ہے کیونکہ جب تک سارے سٹیک ہولڈرز سٹیٹ کے کٹھے نہیں ہوتے اس کے مسائل حل نہیں ہوں گے اور ابھی اگریویٹ ہوئے مسائل ہیں اور ہمیں جو پالیسیوں کا تسلسل ثابت ملا ہے ابھی ہمیں ان پالیسیوں اپنے جو ڈائریکشن ہم نے لی ہے اس پہ یقینا انشاءاللہ تعالی ہمارا میجر فوکس عوام کو ریلیف دینا ہے اپنے ریلیف کے لیے نہیں ہم آئے ایک یہاں پہ بریک لیتے ہیں کیونکہ اس گفتگو میں بار بار مسلم لیگ نون کا ذکر آ رہا ہے نواز شریف صاحب کا ذکر آ رہا ہے اور ان کی پارٹی کا نمائندہ بھی ہونا یہاں پہ ضروری ہے تو ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ایک مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی اور تاکہ وہ بھی اپنی پارٹی کا موقف دے سکیں بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی چکوال سے ملک فیس ٹمن صاحب نے ملک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ تیس اپریل تک جج بحال ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے نواز شریف صاحب تو ضرور دے کہہ رہے ہیں بحال ضرور ہوں گے لیکن میڈیا میں کچھ ایسی رپورٹس آ رہی ہیں پتہ ہے چل رہا ہے کہ شاید جسٹس افتخار محمد چودری کا بغیر ججوں کو بحال کیا جائے گا تو اگر جسٹس افتخار محمد چودری نہیں ہوتے اور جوڈیشری بحال ہو جاتی ہے تو آپ کا کیا لاحامل ہوگا دیکھیں میر صاحب میڈیا کی جو بات کی ہے تو میڈیا کے بارے میں تو آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ میڈیا میں کیا ہو رہا ہے لیکن جہاں تک ہماری پارٹی کا موقع ہے جہاں تک میہ صاحب کا موقع ہے تو اس میں تو کسی قسم کی کوئی آپ کو لچک نہ پہلے نظر آئیے اور نہ انشاءاللہ آئندہ نظر آئے گی اور انشاءاللہ تیس دن کے اندر بحال ہوں گے جائے اور ایمکیو ایم کے ساتھ جو اتحاد ہے اس پہ بھی آپ کوئی لچک نہیں دکھائیں گے دیکھیں جی ایمکیو ایم جہاں تک ان کا تعلق ہے سندھ کی حد تک اس حد تک تو ہمارا یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ لیکن جو سنٹر میں ہے نا جی اس میں یقینا ہمارے کچھ تحفظات ہیں اس سے پہلے بھی یہاں پر ڈسکیشنز ہوتی رہی ہیں اور اس میں آپ کے سامنے وہ تحفظات بھی آ چکے ہیں اس میں بارہ مئی کا واقعہ اس میں مختلف ہیں بلکہ میرے خیال میں تو پیپلز پارٹی بھی اس میں ان کے بھی کارکن وہاں پہ جو خون باہا ہے اور جس طریقے سے جو حالات واقعات اس دور میں رہے ہیں تو میرے خیال میں تو ان کو بھی سٹینڈ لینا چاہیے سٹینڈ لینا چاہیے شیخ صاحب اب باہر انہوں نے معاف کر دیا لینا چاہیے انہیں کیابنٹ میں کیوں نے لے ان کو آپ سوچے وفاقی کبینہ میں بھی ضرور لینا چاہیے ضرور لینا چاہیے دیکھیں اب اس پروسس کو آگے چلنا چاہیے اب یہ کہنا کہ نہیں آپ یہاں تک محدود ہو جائیں جی آگے جو ہے مرکز اسلام آباد دمکیوم کا داخلہ بند ہے نو انٹری کا بورڈ ہے نہیں بھئی ان کے ساتھ ووٹ ہیں ان کے ساتھ ایک منڈیٹ ہے ان کے پاس اگر چھے ووٹوں والوں کو وزارت مل رہی ہے سیٹوں والوں کو اگر چار والوں کو وزارت مل رہی ہے تو چوبیس پچیس والوں کو بھی ملنی چاہیے اس میں کیا حرج ہے یہ آپ کی سٹینڈ کوئی آپ کو شامل ہوتا ہے اگر کوئی بھی گروپ اگر آپ میں شامل ہوتا ہے تو آپ کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے چے جائے کہ کہ آپ کہے نہیں جناب علی یہ کالا ہے یہ گورا ہے یہ پیلا ہے یہ نیلہ ہے اس لیے جناب علی آپ جوڈشری کی جو بات ہے وہ ایک الگ بات ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کے پاس لوگوں نے ایک صوبے میں سینٹر کی سیٹیں ہیں ان کے پاس کو کیوں نہیں کیمنٹ میں لیا جائے اور یہ تو پسند اور ناپسند کی بات ہو جائے کل مسلم لگی کو کہا ہے جی کہ فلانے گروپ کو نہیں لینا چاہیے جی ایو آئی کہا ہے کہ جناب علی جی ایو ایف کو نہیں لینا چاہیے یا جمعیت کہا ہے کہ فلانے کو نہیں لینا چاہیے گورنمنٹ تو جو بھی گورنمنٹ کو جائن کریں میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ پر اس کی مہربانی ہے اور یہ ایک نیشنل الائنس بن رہا ہے اور نیشنل الائنس چھوٹا ہے اس کا جواہز ہے ملک صاحب اگر ایمکو ایم وفاقی کبینہ میں شامل ہوتی ہے کیا فرق پڑ جائے گا چلیں یہ بتائیں کیا فرق پڑ جائے گا دیکھیں جی فرق اس طریقے سے نہیں پڑتا دیکھیں میر صاحب سیزن پارلیمنٹیرین ہے شیخ صاحب شیخ صاحب نے جو بات کی وہ اب تک جو اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے یا جو اس وقت تک سیاست ہوتی رہی ہے وہ اگر ہوتی رہتی اور شاید اگر اس وقت شیخ صاحب بھی اس پارلیمنٹ کے میمبر ہوتے تو شاید اسی طریقے سے ایمکو ایم جس طریقے سے پہلے ایمکو ایم آ جایا کرتی تھی شاید اسی طریقے سے آ جاتی اور پھر وہی جو دور شروع ہو جاتا تھا جس میں آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اور کیا کوئی وہ اگر سیاستیں ہم نے کرنی ہوتی تو پھر ہمارے پاس بہت ساری اور آپشنز بھی موجود تھی وہ اب سیاستیں ختم ہو رہی ہیں امیر صاحب یہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اور میرے خیال میں جس طریقے سے شیخ صاحب کو میں بڑی عزت ہے شیخ صاحب کی لیکن آج تک جو ریزلٹ آتے رہے ہیں اس وقت تک ایک اور بات تھی آج ایک انہی لوگوں نے جہاں سے یہ الیکٹ ہوتے رہے ہیں جہاں پہ ڈیولپمنٹ کرا تے رہے ہیں جہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے انہی لوگوں نے ان کے خلاف فیصلہ دے دی میں فیصلہ تو تسلیم کرتا ہوں ٹمن صاحب میں اس بار پہلے بھی جتنی سیٹیں ان کی تھی آج بھی انتی سیٹیں ہیں دیکھیں نا یا تو یہ ہوتا کہ وہ اٹھارہ انیس میں سے دس یا پانچ رہ گئے ہیں میں تو آپ شیخ صاحب کی بات کٹتا ہوں میں چھوٹے سے گزارش کروں یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے ہمیں حل کرتے ہیں شیخ صاحب آپ اس کے اپنی رائے رکھیں ضرور آپ کی رائے محترم ایشو یہ ہے یقیناً جب بھی یہ ایک الائنس ہے اس پہ پیپلز پارٹی کی ڈکٹیشن نہیں ہے ہم نے ایمکی ایم کے ساتھ نیگوشیشن کی ہے تو باقی سٹریک ہولڈرز کے ساتھ مشورہ کر کے کی ہے اب اس کو جائن کرانا ہے گورنمنٹ یا نہیں کرانا یا کس طرح آگے چلنا ہے یہ ہمارا ایشو ہے انشاءاللہ اس پہ بیٹھ کے ہماری ڈیٹرشپ یونی لیٹرلی فیصلے نہیں کرے گی یہ الائنس ہے الائنس میں کسی نے ڈکٹیشن نہیں دینی اور ہمارے ہاں کنسینسز ہوگا ہم نے آپس میں افہام و تفہیم کرنی ہے ڈسکیشن کر کے ہم نے کسی کے حکم کے طے تابع نہیں ماننا جیسے ماضی میں ہوتا رہا کہ وہاں سے حکم آگیا پسندہ یا نئی پسندہ ماننا ہے تو یہ انشاءاللہ تعالی دوسری دفعہ بات کیا ہے انشاءاللہ تاثر یہ ہے میں اس پہ گزارش کرتا ہوں میں اس پہ گزارش کرتا ہوں وہ آپ کو اس لیے قبول نہیں ہے کہ وہ بھی کہیں سے حکم آیا ہوا دیکھیں گزارش سنیں وہ آپ کی رائے ہے میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرتا سوال یہ ہے کہ ہمیں ایمکو ایم کے ساتھ بارہ مئی کے واقعات میں پیپلز پارٹی کہ کارکن بھی شہید ہوئی پیپلز پارٹی کا بھی وہاں پہ خون بہا لیکن کیا ہم نے وہ لائنز ڈراغ کر کے ہی پالٹکس کرنی ہے اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ایک ہماری قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پاکستان سے ہماری تو قائد شہید ہوئی ہے محترمہ بینظیر بھٹو ہم نے وہ کہا ہے کہ ہم افراد سے بدلے لینے کے چکر میں نہیں پڑتے ہم نظام بدل کے کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ماضی کا نظام حکومت ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوئے اس کو چینج کریں یقیناً اگر ہم ماضی کے انکوں کے ساتھ مستقبل کو دیکھیں گے میر صاحب تو پھر یہ پاکستان چلتا نظر نہیں آئے گا ہمیں اب نئے ویجن کے ساتھ اپنے نئے مائنڈ سیٹ کے ساتھ چیزوں کو لے کے آگے چلنا ہے پہلے آپ برشی بات کریں کہ آپ ایمکیم کو معاف کرنے کی بات کریں ایمکیم نے آپ کو معاف کر دیا اور باہ گلام نے کوئی معاف کر دیا اس کو کوئی پھینٹی لگا دیا آپ نے دیکھیں وہ تو پتہ نہیں لوگوں کا اپنے اشتال تھا جو وزٹرز آئے ہوئے تھے اس میں تو کسی جماعت کا کوئی قصور نہیں ہے وہ لوگوں کا ریاکشن اس کے بارے میں کسی پارٹی کا کوئی قصور نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی یقین ہے اس کو وہ نہیں کرے گی نہ ہمارے جو اس پر ایک موقف ہے اختلاف اپنی جگہ ہے آپ کو یاد ہوگا جس وقت لیڈر آف دا اپوزیشن نے ہمارے اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے تو کچھ کارکنوں نے اندارے لگائے جس میں ساری جماعتوں کے لوگ تھے جو لابیز میں بیٹھے تھے تو میں خورشید شاہ صاحب خود اٹھ کے ہم گئے ہم نے کارکنوں کو کہا کہ اب آپ نے بالکل نہیں بات کرنی کیونکہ اب چوہی صاحب بات کر رہے ہیں اور ہمیں دوسروں کا اعترام ہے اختلاف اپنی جگہ ہمارا سیاسی اختلاف ہے اور ہم ان کے نظر نظر سے ان کے طرز سیاست سے ان کے حکوم حکومانی کے انداز سے اختلاف کرتے ہیں اور اختلاف نہیں کرتے اس سے جان پھڑانا چاہتے ہیں اس کے باوجود اس کے باوجود ہم ان کا اعترام کرتے ہیں کہ جب فلورٹ پر وہ بات کرتے ہیں تو اباب رحیم صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کوئی اچھا نہیں اچھی بات نہیں اچھی ٹریڈیشن نہیں لیکن اس پر کسی حساسی جماعت کا قصور نہیں ہے یہاں تک تلٹ مسلم ڈیگ کا ہے مسلم ڈیگ اگر اپنے تحفظات رکھتی ہے اے این پی اپنے تحفظات رکھتی ہے جے ہوا ہے